دوستو آج ہم لسپن شہر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جسے دنیا کے سب سے سندر شہروں میں گنا جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کس دیش کی رازدانی ہے نہیں تو کوئی بات نہیں ہم بتا دیتے ہیں لسپن شہر پرتگال کی کیپٹل سٹی ہے اس شہر میں آپ کو دنیا کی وہ ہر چیز دیکھنے کو مل جائے گی جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی دوستو لسپن ویسو کے ان خاص سٹیز میں سے ایک ہے جو ستابتیوں پہلے سے ہی آزاد ہے لگ بھگ گیاروی ستابتی سے یہ سٹی آزاد اور سوڈنسل لوگوں کا گھر رہی ہے یوروپ کے مکھے ویاپار سبھی لسپن شہر سے ہی کیے جاتے تھے یہ شہر جتنا پراکرتک روپ سے سندر ہے اتنی ہی آکر سکت یہاں کی مائلائیں بھی مانی جاتی ہیں اور آپ کو یہ بات حیران کر دے گی کہ یہاں جتنے پروس نہیں ہیں اس سے بھی ادھک مائلائیں رہتی ہیں جس میں نبیہ پروسوں پر سو مائلائیں آتی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہاں کے سارے پروس ویوائیت ہو بھی جائیں تو پھر بھی کافی ساری مائلائیں اور لڑکیاں اکیلی رہنے پر مجبور رہتی ہیں اتنا ہی نہیں آپ کو یہ بات تھوڑی حیرانی میں ڈال دے گی کہ لسپن میں دیہ ویاپار کانونی روپ سے مانی ہے اور اس سہر میں کئی مائلائیں اس کام سے جڑی ہوئی ہیں یہ کمال کا سندر سہر صرف سو اسکوائر کلومیٹر کے چھت پل میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں کی ٹوٹل پوپولیشن لگ بھگ پانچ لاکھ کے آس پاس ہے یہاں پر رہنے والے ادھیکانچ لوگ نون ویجیٹیرین ہی ہوتے ہیں جنہیں خاص طور پر سی پوٹ کھانا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لسپن سہر کو ٹائلز بنانے کے معاملے میں مہارت حاصل ہے اور آپ کو یہاں پچھلے پانچ صدیوں سے چلی آرہی ٹائلز تک دیکھنے کو مل جائیں گی اس سہر کے میوزیم، بریزز، بیلڈنگز اور آرکیٹیکٹ آپ کو پچھلی صدیوں کی یاد دلائیں گے اس کمال کے سہر میں بیچیج کی بھرمار ہے جو نہ صرف آپ کو سہر میں دیکھنے کو ملیں گے بلکہ لسپن سے تھوڑا سا بہار ہی کاسکیٹ سے لے کر ایسٹوریل تک اٹلانٹک سمدھر تٹو کی ایک لمبیس رنکلہ ہے جن پر آپ کو لسپن کی بے حد ہی خوبصورت پریاں نظر آ جائیں گی یہاں کے بیچیج پر آپ بے حد ہی رنگی نظاروں کا لطف اٹھا سکتے ہیں جو ہم جیسوں کے لیے حیرانی کی بات ہے پر لسپن جیسے سہروں میں یہ ایک معمولی سی چیز ہے ان سب باتوں کے علاوہ لسپن کی نائٹ لائپ کو ساید ہی کوئی ایسا یوہ ہو جو پسند نہ کرے کیونکہ یہاں کی نائٹ لائپ اچھے کھانے سے لے کر میوزک ڈانس سے لے کر سراب اور رومان سے لے کر لڑکیوں کی بھرمار سبھی کی جلک دکھاتی ہے جس بھاسا کا یہاں پریوگ ہوتا ہے وہ ہے پورتگالی اور یہ دنیا کی چھٹی سب سے زیادہ بولی جانے والی بھاسا ہے لسپن پورتگال کی سب سے سندر اور بڑی سٹی ہے یہاں پر کئی ایتیحاسی دھروار کھڑی ہیں پورے پورتگال کی آبادی ایک کروڑ دس لاکھ کے آسپاس ہے جبکہ یہاں ہر سال ٹوریسٹوں کی سنکھیا ڈیڑھ کروڑ کے قریب رہتی ہے اور یہ سنکھیا تیجی سے ہر سال بڑھتی ہی جا رہی ہے اور یہ سارے ٹوریسٹ لزبن کو سب سے ادھک پسند کرتے ہیں اسی لئے یہاں پورتگال کے اور سہروں کے مقابلے کافی ادھک بھیڑ رہتی ہے سال سترہ سو بٹیس میں لزبن میں دنیا کا سب سے پہلا بھوکی سٹور کھولا گیا تھا اس کے علاوہ یوروپ کا سب سے لمبا بریج بھی اسی سہر میں دیکھنے کو ملتا ہے جو سترہ کلومیٹر تک لمبا ہے جسے دیکھنے دور دور سے سیلانی آتے ہیں ایک ستمبر سترہ سو پچپن کو لزبن کے اتحاس میں کالے دن کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن یہاں نو کی تیورتہ کے ساتھ بہن کر توفان آیا تھا جس میں ایک لاکھ چھہتر ہزار لوگ مارے گئے تھے دوستو یہاں کی مہیلاؤں کی سندرتہ یوروپ میں سب سے آکرشت کرنے والی ہوتی ہے کیونکہ یہ مہیلائیں دوست بنانے اور کھلے ویچاروں کو ویقت کرنے میں جرابی سنکھوچ نہیں کرتی دوستو آج کے سمیے میں لزبن کی ٹوریزم انڈسٹری تیجی سے فیل رہی ہے جس میں سب سے زیادہ یوہ ٹوریزم بڑھ رہا ہے جس کا قانون ہے لزبن کا اتحاس اور بولڈ کلچر دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ایک لائک دے کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی پلیس کر لیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار